پی ایم سی میں استیفوں کا دور جنتا کس اور اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ پور ریل منطری ہیں دینیش ترویدی انہوں نے آج راجعہ سبھا سے استیفہ دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے بی جی پی میں شامل ہونے کے قیاس لگا جارے لگے کیونکہ دینیش ترویدی نے اپنا استیفہ دینے سے پہلے پی اے موڈی کی صدن میں ہی تعریف کی صدن میں انہوں نے کہا کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے گھٹن دور کرنے کے لیے وہ استیفہ دے رہے ہیں بی جی پی نے ان کے اس قدم کا سواغت کیا ہے اب سوطروں کے مطابق دینیش ترویدی کے بعد پانچ اور سانسد کتار میں ہیں اور یہ سبھی بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں مطلب بہت ساپ بنگال ودھان سبا چناب سے پہلے ٹی ایم سی میں یہ ٹوٹ جو ہے وہ ممتاب انرجی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمانے سبت موجود ہیں بی جی پی کے پروکتہ کیکے شرمہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ٹی ایم سی کے پروکتہ ریجو دتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت سواغت آپ دونوں کا ریجو دتا جی دم گھٹ رہا تھا آپ ہی کی پارٹی کے سانسد کا ٹی ایم سی میں بڑا جھٹکا یہ ممتاب انرجی اور ٹی ایم سی کے لیے اور ساتھ ہی ایک بڑا سوالیا نشان بھی ٹی ایم سی میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس پر رومانا جی پہلے تو آپ کو گوڑیوننگ گوڑیوننگ شرمہ جک ہوگی دیکھئے ہم لوگ جانتے تھے کہ پہلے اگر کبھی بھی کسی کا دم گھٹتا ہے تو وہ تو اسپطال بھاگتا ہے تو ابھی تو یہ لوگ دم گھٹنے سے بی جے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک چیز کھرونالوجی تو دیکھئے جو بھی گئے ہیں شوبرنپور یا راجی بین جیوں سب کا دم ہی گھٹ رہا ہے تو پہلے میں آپ کے پرشتے پر جانے سے پہلے رجو جی آپ اپنی بات پوری کریں آپ اپنی بات پوری کریں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے مجھے آنا ہوگا بیچ میں کیونکہ اب بھی آپ نے جس طریقے سے دم گھٹتا ہے تو اسپطال جاتے ہیں اور آپ نے باقی جن نیتاں کے نام گنا ہے سر تو ابھی تک تو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ دھولائی اگر کروانی ہوتی ہے بھرشتہ چار کے اگر داغ مٹ آنے ہوتے ہیں تو بی جی پی کی طرف دورتے ہیں تو یہ تو سر پہلا ماملہ آگیا یہ دم گھٹنے کا دہم ہے یہاں پر تو آپ مچھ داگ بھی بتا نہیں سکتے جو دھونے کے لیے دینے شடی وی جس طرح بھی ہے وہ وہ بی جی پی کی واشنگ مشین کا استعمال کر رہے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے تیم سی پر پرشن چن لگا گیا نا وہ رومانہ جی پہلے تو میں آپ کو اپنی بات کو افیشلز کے پر افیشل سیگپنٹ یہ ہے کہ ہمارے جی تنمون کوری سے یہ ایک دم گراسرونٹ کیاڈر بیس پارٹی ہے تو دینے سری ویدی جی چھوڑ دیا ہے پتہ ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ گراسروٹ سے ہی کسی کارے کرتا کو جو ڈیڈیٹیٹڈ ہے پارٹی کے طرف جو ڈیڈیٹیٹ ہے پارٹی کے طرف جو ڈیڈیٹ ہے پارٹی کے طرف جو ڈیڈیٹ ہے پہلا ہمارا افیشل سٹیٹ میں دے اور دوسرا بات یہ ہے کہ آگلے سات دنوں میں ایلیکشن بکلے رہنے والا ہے بنگال میں آج دینے سری ویدی جی نے ان کا استحباد یاد تھی کہ چلی ایک تمہین مہنے پیدیا اس کے بعد تو گیٹ بند ہو جائے گا پتہ ان کو یاد دلا دوں میں آپ کے درسکوں کو بھی یاد دلا دوں کہ دینے سری ویدی جی جن کا یہ پیسرا پارٹی ہے لہے جنتا لوگ ڈال کانگریز بھی پیچھ میں تھے تو ان کا یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے اپنا کلر بدلنے کا اور اس حساب سے پارلمنٹ پہنچنے کا لوگ سبھا ہو راجے سبھا ہو پھر لوگ سبھا وہ ہار گئے ان کو سممان دینے کے لیے دیدی نے ان کو راجے سبھا دے جا اور ان کا جواب دیدی کو انہوں نے دیا آج تو یہ دکت ہے نا کہ ہماری دیدی کا دل جو ہے وہ ساگر جیسا بڑا ہے تو کچھ لوگ ایسے کام کر جاتے تو یہ تو درشکوں کے اوپر ہے کہ ان کے ان کے بارے میں درشک کیا سوچیں گے یہ تینوں مل پہ نہیں آ رہا ہے کہ تینوں مل سے لوگ جا رہے ہیں یہاں بات یہ آ رہا ہے کہ کون کتنا اجت کتنا سممان کتنا لویلٹی دے رہا کس کا ایڈیو رجی کتنا ہے اور کون کیسے اپنا جرسی بدل رہا اپنے نیجی فائدے کے لیے اور اپنے نیجی کام کے لیے سر سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ویدھان سبحان چناؤ کے موقع پر TMC سے یہ نیتاؤں میں ایک طریقے سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے TMC چھوڑ کر باہر نکلنے کی اور اس میں آج دینے شریفیدی کا نام جڑ گیا مطلب بڑے نیتاؤں ہیں TMC کے اب آپ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن دیش تو یہی جانتا ہے اب آپ لوگوں کو اگر ممتاب اینرڈ جی کے سامنے کوئی اور نیتا TMC میں اس کا ایسا قد نہیں لگتا ہے تو پھر سر یہ آپ لوگوں کی سمسیہ ہے لیکن دیش تو اسی طور پر دیکھتا ہے کہ TMC کے بڑے نیتاؤں میں دینے شریفیدی بھی آتے ہیں اب آپ مجھے یہاں پر اور میرے درشکوں کے بتا رہے ہیں گراس روٹ کیاڈر بیسٹ پارٹی ہے تو کیا ابھی تک یہ گراس روٹ اور کیاڈر کے تحت نہیں آتے تھے دینے شریفیدی جن کو پہلے آپ نے اپنی کوٹس سے ریل منتری بھی بنایا تھا اس کے بعد لوگ سبا چناب ہار گئے تو ممتا دیدی نے ان پر اتنی ممتا دکھائی کہ ان کو راجس سبا بھی بیج دیا بقول آپ کے ٹھیک ہے نا میں ان سوالوں کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی لیکن پہلے دینے شریفیدی نے آج استیفے کے اعلان کے بعد جو خاص باتچیت کی ہے میرے سہیوگی رویکاند کے ساتھ ذرا وہ سن لیجئے اس کے بعد چرچا آگے بڑھائیں گے ریل منتری دینے شریفیدی ہمارے ساتھ ہے جو کہ ٹی ایم سی سے راجس سبا سان سکتے اور آج انہوں نے راجس سبا سے استیفہ دے دیا ہے سر استیفے کا مکھے کارن کے مکھے کارن وہی ہے جو ہم نے فلور آف دا ہاؤس پر باتایا کہ ایک شن آتا ہے سب کے جیون میں جب آپ کو ایک نینے لینا پڑتا ہے اور وہ ہم لوگ سب نے دیکھا ہے یدی آپ شکتی شالی ہو تو وہ نینے لے سکتے اور وہ شن جیدی چھوک گیا تو وہ چھوک گیا تو اوپر والی کی مہربانی ہے آشرباد ہے گروہ کے میرے ہمارے مہباب کے کہ وہیں بلوان تھا وہ شن سر آج صبح آپ نے اسے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ لینڈ سلائیڈ ہوگی جس کی بھی ہوگی تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو میں اس آنکھ میں میں نہیں جاؤں گا آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی اچھا کر رہی ہو آپ پہ اور وہٹر جو فیصلہ لیتا ہے وہ صحیح فیصلہ لیتا ہے اب وہٹر جو اوپر ہے مجھے چناہوں کے نتیجے کیا آئیں گے کیا نہیں آئیں گے اس سے اس سے کوئی لے نہ لیں ممتہ جی سے سمبند آپ کی کیوں بگڑ رہے ہیں ممتہ جی کے پرسل سمبند ہمیشہ اوپر اس کے کرتے ہیں کرتے رہیں گے ان کے لیے کبھی ہمارے موہ سے افشبت نہیں مکنیں گے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیتہ ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ بہت بہت اب بھر جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ کو لگتا ہے کہ بنگال میں ہنسہ میں ٹی ایم سی کہاں تھے دیکھئے ہم یہی جاتے ہیں پرسلسن آپ کا یہ نہیں میرا پرسلسن ہے تو میں کسی اور کھئی دوست نہیں میرا ہے پرسلسن اب جیسے نرڈا جی کی گاڑی میں اٹیک ہو تو میں نے وائلنس کو کنم کیا تو پارٹی نے مجھے کنم کیا بی جی پی آپ سے سمپرد کر رہی ہے میرے میرے سمپرد میں جو چوری بھی ہیں بیمان بوٹ بھی ہیں ملائم چنگ کے لڑکے بھی ہیں سمبھاونا کیا ہے شیف شہنا والے ہیں جو سارا دیش تر جانا چاہتا ہے بی جی پی میں جانے کی سمبھاونا آپ کی کیا ہے ابھی تو ہم اپنے آپ میں چلے جائیں اس کے بعد دیکھتے ہیں دینیش تر ویدی کو آپ سن رہے تھے مجھے لگتا ہے ریجو دتا جی مطلب اپنے سیاسی ویرودھیوں پر تانشاہ ہونے کا دیدی آروپ لگاتی ہیں لیکن دینیش تر ویدی تو یہ کیا رہا ہے سب پارٹی کے اندر ہی لوگتنٹر نہیں اپنی بات رکھنے کا دینیش تر ویدی جی نے استفاد دیا ہے لاس پیتھلے دو مہینے سب پارٹی روڈی کام کر رہا ہے ان کے لیے اکاند میں ان کو بہت بار تنگایا اب وہ کسی پارٹی میں جائیں گے نہیں جائیں گے وہ ان کا بیٹھنی گرد معاملہ ہے پٹ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اور میں آپ کو پھر آپ کی چینل پر یہ درچانہ چاہتا ہوں کہ یہ جو election ہے یہ دیش کا election نہیں ہے کہ دیش کس کو بڑھا لیتا چمجھتا ہے یہ بنگال کا election ہے اور بنگال کے election میں دوستوں 244 کارا سوال تو اسی لیے بنگال کا چناب ہے اور بنگال کے چناب میں مانتب اینرڈجی جو سپے سالار ہیں وہ ایکے کر کے مانتب اینرڈجی کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ بھلے اس کو چھٹکا نہ مانیں لیکن سر 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 ایک سیکھ اب آپ یہاں بیٹھ کر اندر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ دو مہینے سے پارٹی ویروضی ایک ساتھ کیوں نہیں لے لیا ان پر آپ نے نوباند آنے کیوں دی کہ تمام سوال سر میں KK شرما جی کا روک کرتی ہوں لیکن KK شرما جی ایک بات رجود اتتا کہ رہے ہیں وہ یہ کہ رہے ہیں کہ ساب ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا TMC to grass root based party ہے ہمیں کوئی پڑھنے ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ party چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بوتا کیا تھا اب ان کو تو بدان سبھا لڑنا ہے تو رات سبھا 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 بھی ان کا کارکال بھی ہے ان کو تو وہ بدان سبھا کی ٹکٹ کی بھی ضرور تو جو بھی بنگال کا بکاس چاہتا ہے وہ اس سمور کانگریس اور ممتا بنیل جی سے بنگال کی مکتی چاہتا کیونکہ بین کے ہنسا اور بھرسٹ چار کے کارن سے وہاں لوگ ترس ہیں ان کے نیتا بھی ترس ہیں سن دینے جی نے کیا لائن کہ ہنس میں اتنی گھوٹن ہمیں اتنی ہو رہی ہے کہ ہم بات بھی نہیں کر پا رہے وہ اپنے آج یہ بھی کہا آپ کے بیان میں کہ اپنے آج پاس سے اتنی گھر چکی ہیں کہ ان کو سچائی بتانے والا ان تک پہنچ نہیں پا رہا ہے نہ ان سے بتا پا رہا ہے نہ وہ سننے کی کوشش کر رہی ہیں تو سچائی یہ ہے کہ آج ممتہ بنیر جی ان آساماج تطو سے گھری ہوئی ہیں جو کلکٹا کو مینی پاکستان بتاتے ہیں بقاعدہ بیان جاری کر کہتے کلکٹا مینی پاکستان آئیے دیکھئے وہ بھی ڈان اکبار کو تو ایسے لوگوں اس کے گریفت میں آساماج تطو کے گریفت میں جو ریت مافیا ہیں جو کوئلا مافیا ہیں جو سرسال چور ہیں جو طولہ بازی کرتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں گھر چکی ہیں جواب دیجے رومانہ جی اور جو لوگ وہاں پر لگاتار حنسہ کو بڑھا و دے رہے ہیں اس سے وہاں کے جو اچھے نیتار ہیں ان لوگ کے گھوٹن ہو رہی چھیک آئی آئی رشت آئی دیکھیں میں آپ ڈرچکوں کو کچھ یاد بلا دینا چاہت ہوں بندال میں اسنا بڑا الیکشن ہوتا ہے اب ہی آپ کو شاید رومانہ جی پتا ہوگا کہ میں دوسرے مددے پہ چھوٹا سا بات براؤ بمبے میں BJP کے ساتھ گزار کے لئے اس تفہ دیکھ سی جو ایسی چیزیں ہوتے رہے نیتا آتے ہیں نیتا جاتے ہیں یا تو آپ یہ ترک دے دو یا پھر آپ یہ ترک دے دو کہ ان کا ہم ٹکٹ کٹنے ویڈی پی میں جا رہے ہیں یا پھر آپ یہ ترک دے دو ان پر بھشت چار کے آروپ ہیں یہ جو ہے بھشت ماشین رکھ داگ دھولنے کی اس وجہ سے بھجی پی میں جا رہے مطلب کسی ایک ترک پر آپ ٹکیں گے اور دککت یہاں پر یہ ہے کہ دنیش ریویدی کا جانا ٹی ایم سی پر ایک بڑا سوالی آنشان اور بڑا جھٹ کا ضرور ہے بہت بہت دھنے بہت رہول کا بیان سامنے آنے کے باد رکش منطراللے نے بیان جاری کر ستھتی ساف کیا بھارت کا کشتر فنگر پور تک بتانا غلط ہے رکش منطراللے نے یہ بھی ساف کیا بھارت نے چین کو اپنی زمین نہیں دی ہے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنہیں بھی بھارت کی کامیابی پر سندے ہے وہ جوانوں کی شہادت کا اپمان تر رہے ہیں یہ کہنا کہ بھارت کا کشتر فنگر چار تک ہے پوری جمع رکھا ہے لسی فنگر 8 تک ہے نہ کہ 4 تک یہ بھارت کے پاس فنگر 8 تک پیٹرول کا عدھکار ہے جو پہلے سے تیع ہے کہ بھارتی سینہ کی پوسٹ فنگر 3 کے قریب دھنسنگ تھاپا کے پاس اور چینی سینہ کی پوسٹ فنگر 8 کے پاس ہے یہ کہ دونوں پکش لسی کا سممان کریں اور ایک طرف کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوگی رکشا منطری نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ہوت سپرنگ گوگر اور دیب سانگ کو لے کر جو ویواد ہے اس پر 40 گھنٹے کے اندر بات چیت ہوگی جنہ بھی بھارت کی کامیابی پر سندے ہے وہ ہمارے جوانوں کی شہادت کا اپمان کر رہے ہیں چین کے ساتھ رشتے کو لے کر دیش کی راج نیتی اب گرم ہو گئی ہے ہوا یہ کہ آج صبح راہول گاندھی نے پریس کنفرنس کی اور سرکار پر گمبھیر آروپ لگا دیئے راہول گاندھی نے آروپ لگایا کہ موڈی سرکار چین کے سانگ جھگ گئی بھارت کی زمین چین کو دے دیا موڈی سرکار چین سرکار پر رکش منتری راج نیتی سنگ نے جانکاری دی سادن کو چین سیما سیما پر دونوں دیش سینائے جو ہیں وہ اپریل 2020 ستھیتی میں واپس لوٹیں گی سینائوں کے پورانی پوس پر لوٹنے کی پر شروع ہو گئی ہے وہ تصویر بھی آپ کے سامنے چائنہ ہندوستان کی زمین کے اندر آیا ہزاروں کلومیٹر زمین چین کی سینہ نے ہندوستان سے چھین ہمارے جوانوں کو شہید کیا اور کل لوگ سوا میں راج سوا میں ڈیفنس منسٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہو گیا اور سمجھوتا کس بات کا ہوا سمجھوتا یہ ہوا کہ نریندر موڈی جی کی سہکار نے ہندوستان کی پویتر زمین چائنہ کو پکڑا دی پینگونگ لیک میں ہندوستان کا پوشٹ فنگر فور پہ ہوتا تھا چائنہ نے اپنی سینہ کو اندر ڈالا سمجھوتا نریندر موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ ہم 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 پوشٹ لگائیں مطلب فنگر فور اور فنگر ثری کے بیٹ جو زمین تھی جو ہماری پویتر زمین ہے وہ نریندر موڈی جی نے چائنہ کو ہمیشہ کے لئے بیجپی کاریکارتا رنگکو شرمہ کی ہتھیا کر دی گئی وہیں پیڑت کا پریوار یہ آروپ لگا رہا ہے کہ درسل مددہ جائے شریرام کے نارے کا تھا جائے شریرام کے نارے کو لے کر بیواد ہوا جس کی رنگکو شرمہ کی بدھوار رات ہتھیا کی گئی تھی اس واردات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لوگ باقاعدہ لاتھی ڈنڈے لے کر آتے ہوئے نظر آ رنگکو کے گھر کے بھیتر گھستے ہوئے نظر آ رنگکو پہلے سیلنڈر اٹھا کر آروپیوں کو ڈرانی کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے صبح سے مرتق رنگکو شرما کے گھر بیجپ اور آم آدمی پارٹی دونوں ہی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کا آنا جانا لگا ہوا ایک طریقے سے تانتا سابند ہوا ہے اچھا وہیں وشوہ ہندو پریشت سے جڑے لوگ بھی منگول پوری میں رنگکو کے گھر پر پہنچ رہے ہیں اس بیچ دلی کے منگول پوری میں بیجپ یوبا مرچہ کارکر رنگکو شرما مرڈر کیس میں پانچوہ جو آروپی ہے اسے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پانچوہ آروپی جس کا نام تاج دین اور تاج ہے پولیس نے تاج دین کو بھی گرفتار کر لیا یہ کیمرے میں قید تصویریں آپ کے سامنے دیکھئے کیسے لاتھی ڈنڈو کے ساتھ رنگکو شرما کے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے یہ حملہ ور اس کے گھر پر گئے وہاں پر رنگکو شرما نے سیلنڈر دکھایا یہ لوگ لوٹے پھر بہار آ کر جھگڑا ہوا اور اسی دوران رنگکو کو چاکو گھو گیا جس کے بعد رنگکو کی موت ہو گئے ڈلی کے منگول پوری میں شرما ہتیا کار میں شامل پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن آروپیوں کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے یہ تصویریں کی مدد سے پورے علاقے میں اب نگرانی کی جا رہی ہے یہ پتھراب جو آروپیوں کے گھر پر ہوا ہے اور جو آروپی اب تک گرفتار ہوئے ہیں وہ ان میں نصیر الدین اور لالی اسلام زاہد اور چنگو تاج الدین اور تاجو اور مہتاب یہ وہ آروپی جنہیں اب تک گرفتار کیا گیا ہے فیل سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائی ہوگی اوم پرکاش تیواری موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ ڈلی کے منگول پوری میں ہوئی بیجی پی کارے کرتا رنکو شرما کی ہتیا کو مذہبی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے آج سبح سے لگ بیجی پی کے نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ رنکو کے گھر پہلی پہلے بھی دلی بیجی پی آدھی اکش آدیش گپتا وہ دلی بیجی پی باقی نیتاؤں کی گھوش نا بھی کی ہے بچے کو انصاف ملے ایک ماں کا بیٹا گیا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو سزا ملے یہی ہونا چاہیے اس کو بلکل دودھ پانی ہونا چاہیے یہ بہت سیریس معاملہ ہے سینسٹیو معاملہ ہے اس میں تحقیقات کرے گی پولیس امانداری سے کرے گی ایسی کوئی بات جو ہے ان کو امیڈیٹلی ریسٹ کرانے کے لیے ابھی ہم کر رہے ہیں تو پولیس کو بھی یہی ہے کہ ایک دم ان کو ریس کرو اور انجام تک بچاؤ بہت برا ہوا ہے بڑا کیر ہوا ہے بچے ہمارے ساتھ ہیں پہلے ابھی شیخ کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں ابھی شیخ ابھی میرے تصویریں بھی درسکوں کو دکھائی تھی جس طریقے سے آروپیوں کی گرفتاری کے بعد پر توڑ فوڑ کرتی ہے وہ گھر جو ہے ان پانچ آروپیوں کے ماما کا ہے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ کافی پرانے رہ رہے ہیں اور یہاں پر پرانے پریچت بھی ہیں سب کے ساتھ اتنا بیٹھنا بھی ہے تو سب کو پتا تھا کون کس کا رشتدار ہے اس لیے گصے میں یہ سب لوگ جو ہے جو بھی ہے وہ پہنستی اور یہ توڑ فوڑ کرتی ہے لیکن ابھی پولیس بل کافی سنکھیا میں وہاں تینات ہے اور اس تیتی پوری طریقے سے نینترن میں ہے اگر ہم سبہ کی بات کریں تو صبح سہی یہاں پہ گہمہ گہمی کا محول ہے اور کافی تناہ پون محول ہے کیونکہ اس پوری ہتیا کانڈ میں جو ہے اب اس مودے کو دھارمک رنگ دے دیا گیا ہے جو پیڑت پکش ہے وہ لگاتار یہ بات کر دا ہے کہ دھرم کی وجہ سے ہم آپ آروپ خاص طور پہ جو دھارمک رنگ آروپ ہیں ان کو نکار ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اکیلے پریوار ہیں مسلم پریوار ہیں جو اس گلی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا سب کے لیکن آروپ پکش جو ہے وہ اس پورے ماملے کی جڑ میں کچھ اور وجہ بتا رہے ہیں اجاتی کا پولیس کا ورزن ہے اور پیڑک پریوار کا ورزن ہے اس میں ویرود باز کیوں ہے جو بلکل رومانہ پولیس کے ورزن میں اور پریوار پکش ہے ان کے ورزن میں زمین آسمان کا فلحال فرق دکھائی دے رہے پولیس نے صاف طور پر یہ بولا ہے کہ کوئی بھی سامپردائک روپ اس کو نہ دیا جائے لیکن جو پریوار ہے وہ لگاتار اس بات پر زور دے رہا ہے اب تک جس میں لگاتار جو پریوار پکش ہے ان کا کہنا ہے کہ رام مندر کا نرمان ہونے والا ہے اس کو لے دھن راشی کھٹا کرتا تھا اس لیے جو ان کا بیٹا ہے اس کو تاگیٹ کیا گیا لیکن اب بھی اس چیز کو لے کر کیونکہ انویسٹی اپنے تازہ بیان میں انہوں نے کہا کہ کرشی قانون واپس ہونے تک آندولن چلتا رہے گا جبکہ اس سے پہلے راکیش ٹکیت ہی باقاعدہ تاریخ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے دو اکتوبر تک آندولن چلے گا کانون واپس نہیں تو گھر واپس نہیں کا نام ہمارا ہے اور ہم نے بتا دیا سرکار کو یہ آندولن اکتوبر تک چلے گا اکتوبر تک یہ دس دن میں ختم ہونے والا نہیں اپنے تاری لگا لے جتے بندی کتنے کبانے کتے گت یہ اکتوبر تک چلے آندولن اکتوبر سے کم پہ ختم جو اکتوبر تک چلے گا آندولن یہ بات کہی جاری ہے یہ کہا ہے کہ سرکار بات کر لے ہم جب تک یہ بات نہیں کرے گے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں یہ کہا ہے کسان آندولن کے سمرتھن میں راحل گاندھی دو دن کے راجستان دورے پر ہیں راجستان کے حنمان گر میں راحل نے کہا کہ سرکار کو پہلے قانون واپس لینا ہوگا پھر بات چیت ہوگی پہلا قانون مندی کو مارنے کا دوسرا قانون Essential Commodities Act کو ختم کرنے کا اور جمع خوری چالو کرنے کا اور تیسرا قانون کسان کے ہاتھ سے نیائے کھین نے کا یہ تین قانون لکش کیا ہے لکش ہے کی یہ چالیس پرطیش ہندوستان کی جمتہ کا دھندہ ہے یہ صرف دو تین لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے ایک ہی کمپنی پورے دنس کا ناج بیٹھے تو راول گاندھی کہ پہلے سرکار قانون واپس لے اور پھر بات چیت کرے کہ سانو س